امیر اور غریب شیخہ مہرہ بنت محمد بن راشد المخدوم ہے لیکن عرب کنٹریز میں انہیں شیخہ مہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے شیخہ مہرہ اپنے لگزری لائف سٹائل سے کافی فیمس ہیں دوبائی کی شہزادی کی عیش و عشرت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہزادی جس محل میں رہتی ہیں اسے ڈائیمنڈ اور گولڈ سے ڈیزائن کیا گیا ہے ان کے بیڈ روم سے لے کر واش روم تک سونے کی پرت چڑھائی گئی ہے دنیا کے اس مہنگے ترین محل میں تمام تر ضروریاتی اور پرسکون اسائشیں موجود ہیں جو کہ لگزری لائف کو آیاں کرتی ہیں پرنسے شیخہ مہرہ دوبائی ریال فیملی کی سب سے خوبصورت اور چلبلی شہزادی ہیں ان کے شوق دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے شہزادی شیخہ مہرہ جو کہ انسانوں سے بھی زیادہ جانروں سے پیار کرتی ہیں موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والی مہرہ کا سب سے بڑا شوق دنیا کے نیاب اور خوبصورت گوڑے پالنا ہے گوڑوں سے ان کا رشتہ بچپن سے جڑا ہے اس لیے وہ گوڑوں سے جنون کی حد تک لگاؤ رکھتی ہیں دوستو دنیا میں لوگ نئینے لگزری گاڑیاں خریدتی ہیں لیکن شہزادی پرنسز نیرہ نئینے گوڑے اپنی کلیکشن میں ایڈ کرتی رہتی ہیں ان کے پاس گیارہ انتہائی قیمتی گوڑے ہیں جو دنیا کے نیاب خوبصورت اور مہنگے ترین گوڑے مانے جاتے ہیں ہر گوڑے کی قیمت تین ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہے ہر سال چار ملین ڈالرز ان گوڑوں کی دیکھ بال پر خرچ کر دیتی ہیں وہ دوبئی میں مناکت ہونے والے ہارس ریسیں مقابلوں میں بھی حصہ لیتی رہتی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہزادی گوڑوں کی کتنی شوقین ہیں ان کی کارز کلیکشن میں ان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں مجود ہیں اگر مزید شیخہ میرا کی شوقوں کی بات کی جائے تو انہیں پالتو جنروں سے لے کر خون خواب جنروں تک بھی حد لگاؤ ہے تاہم شہزادی کو نیاب ترین کتے پالنے کا بھی بہت شوق ہے شیخہ میرا سویمنگ کی بھی بہت شوقین ہے انہوں نے اپنے محل میں عالی قسم کا سویمنگ پول بنوا رکھا ہے اس کے علاوہ فیشن اور مہنگے ترین برینڈ کے کپڑے پہننا شہزادی کی شوق کا ایک خاص پوائنٹ ہے اٹھائیس سالہ شہزادی شیخہ میرا ابھی تک سنگل ہیں لیکن نیاب ترین گوڑے پالنے کے ساتھ ساتھ یہ نیاب ترین مدد بوائی فرینڈ بھی پالنے کا شوق رکھتی ہیں